اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سڈی کی ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں جی تاہرہ دی کیا حال ہے تاہرہ چھیک ہے آپ فیرگت سے تاہرہ ہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو معاملات بہتر سے بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ مایوس ہوتے رہتے ہیں لیکن بلیب جو ہوتا ہے نا سیلف بلیب وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے خود پہ یقین رکھنا خود پہ سیلف بلیب رکھنا مشکلات آتی ہیں مشکلات کا حل نکلتا ہے اور پھر انسان نئے ایک مشن کی طرف نئے گول کی طرف گامزن ہو جاتا ہے کیا خیال آتا ہے آپ کے اس بارے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر اگر آپ خود پہ یقین ہو انسان کیونکہ میرے میں اتنی بلپار ہے کہ میں تاف ٹائم سے گزر سکتا ہے سکتی ہوں تو آپ بہت ایزیلی اس فیس سے گزر جاتے ہیں لیکن اگر آپ آنے والے تفان کو دیکھ کے ویسے ہی گھبرا جائیں گے تو آپ سٹریٹیجی کیسے بنائیں گے آپ کیسے سوچیں گے کہ میں نے کس طرح سے اس سے بچاؤ کے لیے رستہ نکالنا ہے تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے آپ نے سوچنا ہے کہ میں کس طرح سے اس مشکل فیس سے گزر سکتا ہوں اور سب کچھ پوسیبل ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایم پوسیبل تو خود کہتا ہے آئی ایم پوسیبل آئی ایم پوسیبل کچھ نہیں ہے اگر ارادہ آپ کا مضبوط ہو تو آج کی اچھی بات کیا ہے ہمارے پاس اچھی بات بھی اسی سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے اور ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں خود پر بریز بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبیر پلانٹس لگانے میں اکثر یہ دیکھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم درختوں کو کارڈ کے سوسائٹیز بن رہی ہیں اور ظاہر ہے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے شہروں کی طرف لوگوں کا رجحان ہے گاؤں سے نکل کر شہروں کی عبادی لہور دیکھیں آپ کتنا زیادہ پھیل گیا کتنا وسیع ہو گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے جہاں پہ آپ کو گاؤں والی عبادی لگتی تھی وہاں پہ آپ کو گھر رہے ہیں لوگ شہر میں مکمل جو ہے وہ ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے ہاں تو اس میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ ہم درخت کارڈ دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آج سے یہ اپنا عہد بنا لیں کہ ہر کسی نے اپنے ہاتھ سے ایک پودا ضرور لگانا ہے فضائی روزگی کی بڑی وجہ ہے زبیر یہ کہ ہم درخت کو زیادہ زیادہ کارٹ رہے ہیں ہم فریش ائر میں ہوا نہیں لے پا رہے ہیں تو یہ ہم سب کا مشن ہے اس پر آپ نے کام کرنا ہے میں اور زبیر آپ بھی کرتے ہیں یہ عہد بلکل ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے ایک پودا ضرور لگانا ہے شجرکاری کو فروغ دینا ہے تو اب چلتے ہیں جی اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبارات تو جی پہلی خبر جیسے اکثر ہم موسم کے حوالے سے بات پروگرام کے سٹارٹ میں ضرور کرتے ہیں تو ابھی بھی جی موسم کچھ اچھا ہے مثلا دھوپ نکل آئی ہوئی ہے لیکن اچھا ایک اور بڑی انٹرسنگ بات بتاتی چلوں یہاں پہ کہ محکمہ موسمیات نے اس ویک میں بارش کا بتا دیا تو میں بڑا ویٹ کرتی ہوں کہ بارش آئے موسم اچھا ہو خوشگوار ہو بادل آئیں سہانا موسم ہو اور ویسے تو رمضان کی آمد ہے آنے والی ہے نا 15 ڈیز میں کمنگ 15 ڈیز میں رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہی خوبصورت اور خوشگوار موسم رہے تاکہ اچھے موسم میں روزے رکھے جا سکیں اچھا جی یہاں بتاتے چلیں کہ تیمپریچر راؤنڈ تقریباً دس ڈگری سینٹی گریٹ کے قریب اور اس سے دس سے تئیس کے ترمیان میں پورا جد میں ریکارڈ کیا جائے گا ہوا میں نمی کا تناسب ایٹی پرسنٹ رہا اور فضائی علودگی کی شرعہ جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی اس کے لیے آپ نے درخت لگانے ہیں فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانی کورا کرکٹ کو آگ نہیں لگانی کوشش پوری کر رہی ہیں آپ نے جی بنتے تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان ایڈیاز کی طرف تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے مجھے بھی بڑا انتظار ہوتا ہے نورڈن ایڈیاز جانے کا تھوڑا سا ویٹ کر لیں موسم کو چیک کر لیں رستوں کو چیک کریں اس کے بعد سفر کریں اور اگر ویدن لہور آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے ٹرافک سے ریلیٹڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے زبیر آپ نے ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس اس کو ٹون کرنا ہے اور کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ انفرمیشن پہ کال کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں تو اگلی کیا خبر ہے زبیر اگلی ہمارے پاس خبر ہے سیکیورٹی پوائنٹ افیو سے کہ سیو سیٹی کیمروں سے پی ایسل سیزن نائن کی جو ہے منیٹرنگ جاری ہے یہاں پہ بیٹھے ویٹشل بٹرولنگ آفیسر 24 بائی سیون جو میچز ہو رہے ہیں پی ایسل نائن کے دھوئے دار میچز ہو رہے ہیں اس کی منیٹرنگ کر رہے ہیں اور سات ہزار جو نفری ہے وہ تائنات ہے پولیس کی نفری جو ہے وہ تائنات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 24 بائی سیون منیٹرنگ چل رہی ہے کسی بھی قسم کی مشکوک حرکت کو اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ویٹشل پٹرولنگ آفیسر منیٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بربقت وہاں پہ پولیس بجواتے ہیں اور اس معاملات کی چھان بین کی جاتی ہے تو عظم یہ ہے سیف سیڈی آثورٹی کا اس کے ساتھ پنجاب پولیس کا کہ لاہور کو اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے مختلف جتنے کے ساتھ شہر لگتے ہیں پنجاب کے مختلف ازلاں ہیں اس کو سیف بنایا جائے سیکیور بنایا جائے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سکون کے نیند سو سکیں اور بالکل اس حوالے سے سیف سیڈی کے پروجیکٹ 18 شہروں میں سیف سیڈی سٹارٹ ہو رہا ہے تین بڑے شہروں میں ریسنٹلی اس کا تتاہ ہو چکا ہوا ہے آپ بھی اپنے اردگد کسی مشکوک سرگرمی کو ہوتا ہوا دیکھیں فائی طور پر ہمیں 155 اعتلاد ہیں اور جتنی ہماری انفارشمنٹ ایجنسیز ہیں ہمارے ادارے ہیں زبیر ان کو ہم ہمیشہ سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان کی کاوشوں کی ویدہ سے ہی آج انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان نے واپس آئی اور بڑے بڑے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایسل میں کتنا اچھا پر فارم کر رہے ہیں تو پی ایسل کی تمام ٹیمز کو بھی ہم کہتے ہیں گوڈ لک اچھا پر فارم کریں اور شائعکین کو لطف اندوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی طرف سے ہماری لاو انفارشمنٹ ایجنسیز کو سلوٹ ہے اگلی خبر اچھا جی اگلی خبر ہم پیش کریں گے کچھ آپ کو بتائیں گے کہ 24 آر کیا رہا سیف سیٹی کی سٹیٹس کے حوالے سے کتنی کالز موصول ہوئیں ون فائف پہ تو قریباً یہ سکسٹی ٹو تھاؤزن مطلب باسٹ ہزار کے قریب ہمیں کالز ون فائف پہ موصول ہوئیں اچھا اس میں غیر ضروری کالز کی بڑی ایک شرح رہتی ہے گے میں نے پنجاب بھر کے آپ کو کالز بتائی ہیں تو غیر ضروری کالز کرنے سے آپ نے آنا ہے باز اب ون فائف ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے یہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی میں کال کریں آپ کو ریسکیو کے ہیلپ چاہیے آپ کو فائی برگیٹ کی ہیلپ چاہیے آپ کو ایون ٹرافک کے حوالے سے کچھ انفرمیشن چاہیے آپ نے تب ہی صرف ون فائف پہ کال کرنی آپ نے غیر ضروری کالز نہیں کرنی اس کے علاوہ جو کیمراز کے تھو مختلف قسم کی مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی گئی وہ قریباً 975 کیسز تھے جن کی نشاندہی کل چوبیس گھنٹے میں کی گئی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اگر کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہماری کیمراز ہیں اس کا پلی بیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے جو کہ آپ کے فائی آر جب ہو جاتی ہے تو آپ اپنی انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ ہمارے آفیس کو صبح آٹھ سے رات بس پیجے تک وزٹ بھی کر سکتے ہیں سنڈے آف ہوتا ہے باقی ڈیز میں تو کل جی 11 کیسز دکھائے گئے انویسٹیگیشن آفیسرز کو ٹریس کیے گئے اس کے علاوہ جو ہماری ومن سیفٹی ایپ ہے خواتین کے تحفظ میں ہمیشہ یہ اس کی کوشش ہی رہتی ہے بلکل تو اس پہ 8 خواتین کو اسسسٹنٹ پروائیڈ کی خواتین اکسا ہیلپ لیتی ہیں پوچھتی بھی ہیں کئی خواتین ٹیسٹ بھی کرتی ہیں کہ جی باقی 24 بیس 7 یہاں پہ ریپلائی آتا ہے تو جی بلکل آپ بھی ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں 24 بیس 7 ہماری خواتین یہاں پہ موجود ہیں آپ کو ہیلپ پروائیڈ کرنے کے لیے اچھا اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ہمارا فیشل لیکنگنیشن کیامراز بھی ہیں یہاں پہ کہ سسپیکٹ جو ڈیٹا بیس میں ڈال دیا جاتے ہیں تو اگر کہیں وہ سسپیکٹ کسی کیامراز کے سامنے سے گزریں تو اس کی بھی ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے اور کل اسی حوالے سے ایک سسپیکٹ کو بھی ٹریس کیا گیا اس کو وہ بھی ایڈنٹیفائی ہوا تو مطلب ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں آپ نے بھی اپنا فرض نبھانا ہے اور ون فائف پر غیر زوری کالز بلکل نہیں کرنی تو اگلی کیا خبر زبیر اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ لاہور میں آج سے پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے بلکل اور محکمہ سہت نے دو لاکھ پولیو ورکرز کی ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو کہ تقریباً تقریباً دو کروڑ پچیس لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں گے اور آپ کے ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ جو ٹیم اگلی سے اتنے تشکیل دی ہے پولیو کے لیے ان کے ساتھ کوپریٹ کیجئے ہمیں بہت دفاع 24x7 ہمارا جس طرح سے ون فائف آپریٹ ہوتا ہے ہمیں اس طرح کی بہت کالزات محصول ہوتی ہیں کہ پولیو ورکرز کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جا رہا لڑائی چھگڑا ہو رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے بتمیزی کی جا رہی ہے تو پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے آپ ان سے ایسا مت کیجئے گا کیونکہ وہ آپ کی نسل صحیح طرح سے پروان چڑھے کسی مرس سے کسی بھی قسم کی معذوری سے وہ دوچار نہ ہو جائیں آنے والی ان کی زندگی جوانی ساری عمر جو ہے وہ خراب نہ ہو جائیں اس کے لیے یہ لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر چل کے آتے ہیں تو very 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 in a requesting way میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ تعامل ضرور کیجئے گا بلکل اور اپنے بچوں کی صحیح طرح پروان آپ کے بچے چڑھیں اس کے لیے پولیو کے قطرے بہت ضروری ہیں بلکل اچھے جی اس کے علاوہ پاسپورٹ جن لوگوں نے لینا ہے یہ بڑی انٹرسنگ خبر ہے میرے پاس ان حضرات کے لیے خوشخبری چونکہ حج کا ٹائم آنے والا ہے اس حوالے سے جو ہماری ایتھارٹی ہے جی اس نے ڈی جی ایمیگریشن پاسپورٹ مصطفیٰ جمال صاحب نے یہ ایک دام بڑا اچھا لیا ہے کہ ہفتہ اتفار چونکہ کاؤنٹرز بند ہوتے تھے تو پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو یہ کاؤنٹرز ہمارے ڈیلیوری کاؤنٹرز تھے ان کو سیٹرڈے اور سنڈے بھی کھولنے کا سوچا گیا ہے اس حوالے سے پلان بنا لیا گیا ہے تاکہ جو لوگ بظاہر ہے حج کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے ان کو جو ویکنڈ کے ڈیز تھے ان میں ویٹ کرنا پڑتا تھا تو ان کو اکومڈیٹ کرنے کے لیے ان کو مزید سہولت دینے کے لیے تاکہ وہ ایزیلی ان ڈیز میں جب آپ کی بھی شوٹی ہوتی ہے آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کی اپلیکیشن جاری یہ چل رہی ہے تو آپ ان کاؤنٹرز پہ جا سکتے ہیں اور دو مارچ سے یہ اوپن ہو جائے گا آپ کے لیے ملکل تو بڑی انٹرسنگ خبر تھی میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کرنی شاہی ہے تاکہ آپ کو کوشش تو ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں آپ کو انفرمیشن دیں تاکہ آپ اگر کسی حوالے سے کچھ کیوری ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ ہم سے کہاں رابطہ کر سکتے ہیں یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں ہمارا چوٹے کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ اے پنجاب سیف سیٹیز کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں بات ہو ہمارا سیگمنٹ کچھ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ کیوری ہے تو آپ ہم سے کونٹیکس ضرور کیجئے گا بلکل کیجئے گا اگلی کہنا خبر ہے اگلی خبر ہمارے لیے بچوں کے لیے خوشخبری ہے بچوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وزیر علیہ موسن نکوی نے ہمارا جو سفاری پارک تھا وہ اپگریڈیشن کے بعد جو ہے وہ سہاؤں کے لیے کھول دیا ہے تو اب بچے جو ہیں وہ تفریق کے لیے سفاری پارک جا سکتے ہیں مختلف ٹیمز وہاں پہ انہوں نے جو ہیں مطارف کروائی ہیں آرگنائز کروائی ہیں بچوں کے لیے جانوروں کا ایک الگ پنجرہ پقائدہ طریقے سے سیف انڈ سیکیور طریقے سے تاکہ کسی بھی قسم کا ہرڈل اور ہنڈرنس وہاں پہ create نہ کی جائے تو اپگریڈیشن کے بعد سفاری پارک سہاؤں کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ ایک اچھی ہمارا ہے بچوں کے لیے بلکل جن بچوں کا انتظار تھا کہ وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا دیا تھا کام کی ودا سے کنسٹرکشن وغیرہ کی ودا سے تو وہ جی اب اپن ہو گیا ہے ہم بتا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں بچے جائیں وہاں جا کے انجوائے کریں بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کرنی ہی ہے پنجنے کے زیادہ قریب نہیں جانا دور سے دیکھنا ٹھیک ہے اپنی بھی اتیاط کرنی بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بچے جانبے کوئی جانبے ہاتھ لگائیں ہم دیکھیں لیکن تھوڑا سا آپ نے پیرنٹس نے بھی خیال میں خیال کرنا ہے بلکل پیرنٹس نے نہیں خیال کرنا ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں اچھا دی اس طرح سے ہم اپنے پلیٹ فارم پر ڈیلی بیسز پر غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج بات نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو جی اس حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس ضرور کریں گے کہ چھ ماہ سے چونکہ سلسلہ جاری ہے تو اس پر ایک ڈیل کا امکان ہے اللہ کرے کہ اس طرح یہ کوئی ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ بندی ہو جائے اس میں پیرس میں امریکہ اسرائیل مصر اور قطر ان کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق چالس یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ بندی کی کچھ ڈیل سننے میں آ رہی ہے کہ چالس جو ہے وہ یرغمالی اگر حماس ان کو رہا کر دیتا ہے اسرائیلیوں کو تو وہ شاید اس جنگ کو ختم کر دیں تو اس حوالے سے ایک کچھ سننے میں ملا تو اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے ہو جائے اور یہ جنگ کا سلسلہ تھم جائے یا جو ایک ظلم کی فضاء ہے اس میں کمی آئے ختم ہو بلکہ یہ اور ایک خوشگوار صبح کا آغاز ہو اور اس کے ساتھ جو کل گدشتہ چوبیس گھنٹے اس میں سو فلسطینی مزید شہید ہو چکے ہیں بڑی انفورچنیٹ خبر ہے غزائی قلت اتنی زیادہ ہو چکی ہے لوگوں کو کہانے کو نہیں مل رہا اور پاکستان کے طرف سے امداد کے لیے ساتھویں کھیپ روانہ ہو چکی ہوئی ہے تو ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے اپنی آواز ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے جب تک یہ معاملہ تھم نہیں جاتا تو آپ بھی کوشش کریں کہ جتنا میکسیمم آپ اس کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں آواز بلند کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ ضرور کیجئے بلکل کرنا چاہیے تو اب ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور ایک دوہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں جی خوشاہ مدید اور جو بہر بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا آج اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے کریئر کو لے کے بہت سی کیوریز ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں جی کریئر اورینٹیڈ ہونا کتنا ضروری ہے اور سپیشلی خواتین کا امپار ہونا کتنا ضروری ہے بلکل کیونکہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خواتین کے بارے میں بات کریں ہماری جو باہمت خواتین ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں اس پی صاحبہ جی ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں اس پی ختیجہ عمر اور یہ پولس کے پروفیشن جوائن کرنے سے پہلے ڈاکٹر تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پولس کا پروفیشن جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کے پی کے میں سرف کر کے آ چکی ہیں ایز ایس پی کارڈینیشن اب ریسنلی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے پنجاب کے اندر تو ان سے جو ہے وہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیریئر اوریینٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے وہ من کا امپاور ہونا کتنا ضروری ہے اور بھی مزید سوال کریں گے تو میم السلام علیکم سب سے پہلے تو اپنے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے شو کے لئے اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور میم سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیریئر اوریینٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں دیکھیں first of all والیکم السلام thank you so much for inviting me دیکھیں کریئر اوریینٹڈ ہونا فیمیل کے لئے اتنا ہی امپورڈنڈ ہے جتنا میل کے لئے امپورڈنڈ ہے بلکہ مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ it is maybe more important because we need to prove as well کہ ہم بھی کر سکتے ہیں اور if somebody is achieving some opportunity تو اس اپرچونیٹی میں اپنے آپ کو پروو کرنا تاکہ آپ کام نہیں کر رہی ہیں آپ اس طرح سے oriented نہیں ہیں تو آپ کے بعد والوں کے لئے بھی opportunities کے رستے پھر اس طرح سے بند ہوتے ہیں تو میرے خیال سے فیمیل کے لئے کیریئر اوریینٹڈ ہونا جو ہے نا وہ میل سے بھی زیادہ important ہے اچھا جس طرح سے ہم نے introduction میں بھی بتایا کہ آپ ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں تو MBBS ڈاکٹر اٹسیل ایک بہت ہی difficult time period وہ 5 سال بہت مشکل ہوتے ہیں میں خالی جو بلکل ہی چیتیا بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس سائٹ پہ تو وہ اپنی کمپلیٹ کر لیا اور ہاؤزو بھی غالباً شاہد سٹارٹ کر لی اور اس کے بعد پھر css کمپلیٹ کر لیا یہ جمپ کیسے لیا شروع سے ہی شوق تھا css کا یا پھر درمیان میں کوئی ایسی موٹیویشن ملی اس حوالے سے ضرور بتائی ایکچولی میرا شروع سے ہی شوق تھا میرے ایک مامو تھے جو پولیس میں تھے پہلے سے تو he always wanted کہ ہماری گھر کے برائیڈ بچے جو ہیں they should be going for css and he specifically wanted me to go for police لیکن at that stage مجھے بہت زیادہ انٹرس نہیں تھا اور دوسری چیز میں نے mbbs کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں نوٹ کی جس تو مجھے محسوس ہوا کہ i should be going for something more than this challenging اور پھر میں نے mbbs پی complete کیا آپ کو پتے css کا جو جرنی ہوتا ہے that is very uncertain as well تو میں اسپرینٹس کے بھی یہ ہی کہوں گے کہ always have a safe career choice behind you اس کے بعد آپ css کی طرف جائیں اور definitely serve کریں country کو تو i had a safe choice with me اس کے بعد میں نے اس طرف کے مطلب یہ کہا جائے کہ option b life میں پاس ہونا ضروری ہے کہ اگر اے سے آپ کہیں disappoint ہو جائیں تو بھی تو پاس ہو نا بلکل ہو نا چاہیے مہم یہ بتائیں کہ پولیس کے اندر خواتین کی ایز آفیسر تعداد بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون کا پولیس کے اندر ہو نا اور ایک اچھی پوزیشن میں ہو نا یہ معاشرے میں کس حد تک بہتری بیالہ کر سکتا دیکھیں ہماری پوپولیشن جو ہے نا مور دن 50% اقارڈ تو ستی ستی پوائنٹ سمتھن ابو ہے فیمیل کی ایز کمیل تو میل تو ایک میل اوریینٹی میل ڈامیل ادارہ ہوگا پولیس تو بلکہ زیادہ در ایشوز فیمیل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو نا صرف حائل مطلب اس میں رانکز میں فیمیل آفیسز کو آوانا ضروری ہے پولیس میں بھی فیمیل کی ریشو کم ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے اور اس پر کافی کوشش بھی ہو باقی اور فورس باقی اور فیل میں خواتین کی نمائندگی کتنی ضروری ہے دیکھیں ہر فیل میں خواتین کی نمائندگی اتنی ہی ضروری ہے بلکہ بکوز ایف یو آر لیوی پرسنٹ آف پوپولیشن بہائین تو آپ اس لیول پہ کیسے جا سکتے ہیں جس طرح سے میں اس فورس میں آکے کیا چیز چینج کرنا چاہوں گی یا جو چیز چل رہی ہے اس کو مزید بہتر کرنا چاہوں گی اپنی پوٹینشل اور اپنی قابلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھیں میرا کیونکہ بیکگراؤنڈ جو ہے ایمی بیویس کا ہے تو آئی لائک دے فیٹ کہ میں فورنسک والی سائٹ پہ زیادہ ایک سائل کرنا چاہوں گی اور آئی ویل ٹرائے کہ میں کسی چیز میں کانٹریبیوٹ کر سکوں دوسرا میں جنڈر ریلیٹیڈ ایشوز پہ بھی میرا جو پرسنل ہے میرا کام ہونا چاہیے میرے ایریے میں میں فیمیل کرنا تھوڑا مشکل ہے یا وہاں خواتین کی کتنی ریشو ہے پنجاب میں پلس خواتین آتی ہیں اور اس شعبے کو جوائن کرتی ہیں تو KPK میں آپ کیسا ایکسپیرنس رہا کوئی اچھیرمنٹ اگر آپ مائنازین سے شیئر کرنا چاہیے تو ضرور دیکھیں آئی آئی ایوز اچھا ماشاء کچھ میرا اچھا ماشاء کچھ ہزارہ میں سرکی ہے کچھ عرصہ میں پشاور حیات آباد میں سرکی ہے تو ایک جو فیمیل کی پوپولیشن ہے اس کے مطابق فیمیل کی تعداد بہت کم ہے لیکن KP کی جو اچھی بات یہ ہے کہ they do respect فیمیل اور وہاں پہ جو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اس کو کام کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور میں کوئی فیمیل کوئی ایشو آیا ہو سوسائیٹی کی طرف سے اس طرح سے تو KP میں بہت زیادہ ضرورت ہے پوش کرنے کی فیمیل آئیں لیکن جو سوسائیٹی ہے وہ بہت اچھے سیکسپ کرتی ہے تو آپ پنجاب کی ہے پنجاب 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 پہلا ایکسپیرینس کپک میں جانے اور پھر سرف کرنا تو ظاہرہ پہلا ہی پہلا ایکسپیرینس کی بات کی پہلے بھی اپنے جواب میں ایکسپیرینس کی بات کی یہی میرا سوال دوبارہ سے ہے اس کو دیٹیل میں بتائیں کہ سوسائیس کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ سیسس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکائی is not the limit کہیں سے کچھ بھی آسکتا ہے کوئی بھی سوال آسکتا ہے اس کو میں ان لوگوں کو کیا ٹپس دینا چاہیں گی کہ وہ اس ایک سیسس کی امتحان کو اچھے طریقے سے پاس کر سکیں بیسک ٹپس تو ہوں گی اس جو ہے لائن دینا کو مجھے کچھ 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 تو میری خیال سے جب بھی آپ کی چیز کی طرف آئیں اسے پہلے آپ کو اتنا اسٹیبلیش کریں وہ آپ کے اندر بیسی آپ کی پرسنیلیٹی گروم کر دیتا ہے آپ کو جو ہے آپ کے اپرزنیلیٹیبل کر دیتا ہے آپ کے اندر کنیلیٹیو کچھ اس کے بعد آپ css کی طرف آئیں اور css جو ہے بالکل sky is not the limit for it لیکن پھر بھی اس میں سیلیبس اور everything is very defined آپ اس کو سمارٹلی چیزوں کو لے کے چلے مطلب آپ سیلیبس بتایا گیا ہے بکس آپ کو بتایا گیا ہے you definitely have to give لیکن جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں اور چیزوں کو سمارٹلی لے کے چلتے ہیں تو I did it with my job as well I was doing my job out of district I was from Lahore and I was going to Kassour for my job and still I managed to pass this exam تو اسے آپ انتاظہ لگا لیں کہ it is doable جب آپ کا exam پاس نہیں ہوتا تو آپ کے پاس result sheet آ جاتی ہے you know I lack in this particular subject mostly people lack English essay English pressing comprehension or tcgs islamiyat issues آتے ہیں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی اپنے goals define کر لیں کہ I have to deal with these things first and back back because آپ پہلے دفعہ پاس کر لی ہے you are good at that آپ essay کو you have failed God forbid تو آپ سے focus کر دیں اب essay پہ ہم focus کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ essay is always good جب آپ background knowledge ہوگا کوئی topic ہوگا اگر generalized reading نہیں ہے تو essay میں اچھا argument develop نہیں کر سکتے essay is not something جو آپ cram کریں اور جا کے write down کریں آپ نے argument بنانا ہے تو آپ جو میرا طریقہ تا وہ یہ تا کہ exam سے پہلے mock exam ضرور نے آپ پتہ چلتے time management کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں answer کس طرح سے کرنا ہے کتی دیر میں کرنا ہے اور جب آپ mock exam check کر آتے تو you realize کہ آپ falto چیزے زیادہ لکھ رہے ہوتے اور جو important چیزے ہوتی ان کو miss کر دیتے ہیں جب آپ دو سے تین دفعہ پر دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا نہیں i have to do it this way this is the way to deal with this پنجاب safe city authority اس کا اپنے کپک میں ہوں گی تو اس کا نام سنا ہوگا یہ کس طرح سے operate کرتا اس کی کیا working ہے تو آپ کیا سمجھتی کہ پنجاب safe city authority کا کتنا کلیدی کردار ہے جرم کی روک تھام کے لئے دیکھیں آپ تو قانون شہادت کے جو provisions کامرہ بھی ویڈی 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 تو ایک طرف سے آپ کو technically assist کر رہے دوسرا یہ آپ کو جو ہے na court میں بھی you can present it اور I have seen so many cases جو بڑے بڑے گانگ بھی اس کے through پکڑے گئے گئے ہیں جو it is very جو پنجاب میں بہت آگیا ہے as compared to because I have served in KP as well KP اس چیز میں بہت لیک رہے ہے اس کی وضا سے چیزیں ہیں پنجاب کی بہت فاس پیس پہ ہیں investigation میں as compared to KP تو I do think یہ بہت ایک پوزیٹیو کردار ادا کر رہا ہے اور اس پوزیو پاکستان ہونے چاہیے پوزیو 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 ایسی پوزیو 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 خوزیو اس طرح کی ایسی خوزی ضروری ہے عورت مووو کرسکے بینہ خوزی کو خراب بہت ساری جگہ شاہی بہت اچھی سی ایک سر خوزیو پوزیو خوزیو موو پوزیو اچھا جیسی تاہم خرج اگر است شرح سر خواتین کے لئے ومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ خواتین کو کتنا امپاور ہونا ہے جس کے سٹارٹ میں بھی آپ نے بات کی لیتا ہے لیکن میں ناس میں ایک میسیج ضرور دیجئے گا دیکھیں میرا خیال ہے کہ فیمیل کو بہت زیادہ امپاورڈ ہونا چاہیے اور فیمیل امپاورڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اوورال سوسائٹی امپاورڈ ہو رہی ہے ساری جو ہماری زندگی کا ہماری کمائی کا بوجھ مردوں پہ نہیں ہونا چاہیے فیمیل امپاورمنٹ ایکچولی میل کی بھی امپاورمنٹ ہے اور میل کی بھی ازادی ہے یہی میرا پیغانت ہے جی یہ تھی ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر ختیجہ عمر جو کہ پیشے سے اب اے ایس پی ہیں انہوں نے ہمیں کیریئر اورینٹڈ ہونا خاتون کے لیے کتنا ضروری ہے یہ بتایا سی ایس ایس پرینٹس کے حوالے سے بتایا جو لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں ٹائم کو کیسے منج کریں کیا چیز ڈوے بل ہے کس طرح سے ڈوے بل ہے اور سب سے امپاورٹنٹ چیز کہ ہر چیز ڈوے بل ہے اگر اس پہ حمد نہ ہاری جائے ہمیں اس طرح کی خواتین جس طرح سے میڈم ہیں ابھی مارسہ شو میں موجود تھیں بہادر خواتین کی بہت ضرورت ہے اور اسی اچھی بات کے ساتھ ہمیں لینا پڑے گا ایک بریک ملیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں تو سٹے ویداس بلکم بیک ناظرین گوڈ مارنک سیف سوٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر سے اور اب ہم جلتے ہیں اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے دلچسپو عجیب اور جی پہلی کیا دلچسپو عجیب نیوز بیر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے پہلی دلچسپو عجیب نیوز یہ ہے کہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ کچھ سامپ ایسے ہیں جو کہ انسانوں کو بھی کھا سکتے ہیں ہاں ایسے سامپوں کے بارے میں ہیں کہ کچھ اس قسم کے سامپ ہیں جو اس قسم کے سامپ ہیں دنگ تو مارتے ہیں لیکن کھا بھی جاتے ہیں کھا بھی جاتے ہیں پورا انسان اپنے اندر سمو لیتے ہیں ایسے ایک سامپ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے گرین جائنٹ اینکونڈا ہاں ایسے اینکونڈا کے بارے میں یہ ہیں گرین جائنٹ اینکونڈا اس کو گرین کا اس کے ساتھ لفظ لگانے کی نا بہت خاص وجہ ہے کیونکہ اس کی باڈی کا کلپ سارا گرین ہوتا ہے اور آپ یقین کریں میں یہ پڑھ رہا تھا جب خبر تو مجھے تو بڑی یہ خبر اس خبر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تیس فٹ تک یہ لمبے ہوتے ہیں اچھا فیسا یہ کہاں پائے جاتے ہیں یہ ایمازون کے ریورز میں پائے جاتے ہیں اچھا ایس ایمازون کے ریورز میں پائے جاتے ہیں اور تیس فٹ ایک immense length ہے دیکھا جائے تو تیس فٹ اور دھائی سو کلو تک ان کا وزن ہوتا ہے ان اینکونڈا کا دھائی سو کلو تک وزن ہوتا ہے اور تیس فٹ تک لمبے یہ سامپ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندے ماملز مختلف قسم کے اس کے بعد رپٹائلز اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انسان ہی کھا جاتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے موٹے پرندے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے ان کے باڈی کا structure کچھ ایسا ہے ان کا digestion کچھ ایسا ہے کہ یہ مہینوں تک بھوکے رہ سکتے ہیں اچھا مطلب ایک دفعہ انسان میں انسان کھا لیے اور ایک مہینہ بھوکا رہیے مہینہ نہیں مہینوں تک بھوکے رہ سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں اوپر والے نے ان کی تخلیق کچھ ایسے کیوئی ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور تلچسپ مجھے خبر لگی تو میں نے کہا میں اپنے ناظرین و حاضرین سے ایک خبر شیئر کروں اچھا ویسے سامپوں کو نا جب بھی میں کبھی سٹڈی کرتی ہوں یا میں کبھی دیکھتی ہوں تو ان کے بڑے خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں مجھے ان کے ڈیزائن جو اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت اللہ کا نظام اللہ کی قدرت ہے ان کے اوپر اتنے کلر فول سے اور اتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے بہت مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے دور سے دیکھئے گا پاس جانے کی کوشش نہ کیجئے گا بس اتنی عمت ہے کہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بڑے سامپوں کو تو چلو بندہ کر لیتا ہے یہ خطرناک یہ کوئی ایڈونچر نہیں ہے مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ انکانڈاز جو کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کسی کو تو وہ ڈنگ مارنے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے اچھا جو کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں شکار کرتے ہیں شکار ایسے کرتے ہیں کہ جانور کو یا کسی بھی چیز کو اپنے اردگرد لپیٹ لیتے ہیں وہ اس طرح سے لپیٹتے ہیں کہ ان کا دم جو ہے وہ گھڑ جائے اتنی مضبوطی سے وہ لپیٹتے ہیں اپنے اردگرد کا دم گھڑ جائے جب انسان کا ہے کسی بھی جانور کا کسی بھی پرندے کا دم گھڑ جاتا ہے پھر وہ اس کو کچھا ہی اپنے پیٹ میں لے جاتے ہیں اور نگل لیتے ہیں اپنے ہی پیٹ میں لے جاتے ہیں اور کچھا لے جاتے ہیں نہیں پکائیں گے تنی پکائیں گے نہیں اب یہ تنی ہوتا کہ وہ جائے اور بیگم کو ہوتا بیگم کرا فرائی کرنے ایک طارق شکار لے کر بلکل ایسا دری ہوگا تو یہ ایسی جو ہے یہ اپنا شکار کرتے ہیں اور اسی طرح سے چیزوں کو مختلف چاہے وہ انسان ہیں بیڑی حیرت کی بات ہے جانور ہیں میملز ہیں رپٹائلز ہیں ان کو کھاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلچسپو عجیب خبر ہے اچھا میرے پاس میں ایک میں اٹلی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اٹلی کے ایک بڑا عجیب سا قانون میں نے دیکھا اٹلی کو سٹڈی کرتے ہیں اٹلی مجھے بہت پسند ہے اٹلی بڑا خوبصورت ملک ہے کبھی مجھے محقہ ملے نا تو میں ضرور جاؤں گے تو اٹلی کا شہر جو وینس ہے اس کا بھی آپ نے سنا ہوگا اس کا ایک پوائنٹ ہے جی سینٹ مارک سینٹ مارک وہاں سکوئر وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ٹورس کے اٹریکشن پلیس ہے جیسے ہمارے بہت سے ایسے پلیسز ہوتے ہیں جو ٹورس آتے ہیں اور آکے دیکھتے ہیں سہاں گے لی تفریم مقام تفریم مقام آگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کبوتر چونکہ بہت آتے تھے اور ظاہرہ پھر کبوتر گندی جگہ کر دیتے ہیں وہاں پہ جگہ کو بھی خراب کر دیتے ہیں بیسٹ کر کے ہاں ان کے بیسٹ وغیرہ تو ان کی جگہ ہے ظاہرہ اس کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی تھی وہ کتنے کو کبوتر کو اڑا سکتا ہے کتنے دفعہ ہش ہش کر سکتے ہیں کتنے کو کبوتر اڑا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک قانون بنا دیا پروپر قانون کہ وہاں پہ لوگ جاتے تھے دانہ بھی ڈالتے تھے دہرت جانور پرندہ تب ہی کسی جگہ پہ زیادہ آتا ہے جہاں پہ اس کو خوراگ بھی ملتی ہے تو وہ لوگ اس کو دانہ ڈالتے تھے اب جو کوئی بندہ اس کو دانہ ڈالے گا اس پوائنٹ پہ اگر دانہ پھینکے گا کوئی شہری تو اس کو ہوگا بھاری جروانہ اچھا ہاں انہوں نے 647 یورو یعنی 700 ڈالرز اور وہ پاکستانی بنے گا جی ایک لاکھ چینوے ہزار دو سو پچیس اتنی huge amount رکھ دی صرف دانہ ڈالنے پہ اب دانہ ڈال کے دکھاؤ مطلب کہ ایک free of cost دانہ کتنا ہنگا costly ہوتا ہوگا وہ ڈالنے پہ اتنا ہیوی جروانہ اور سات سو ڈالر تو اتنی amount رکھ دی کہ اب یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے شہریوں سے ڈیل کرنے کا آپ بنا نہیں کر سکتے پیار کے زمان نہیں جاتے تو پھر ڈنڈے کے زمان تو یہ ڈنڈے کے زمان ہے کہ آپ ڈال کے دکھائیں تو آپ کو ہوگا جروانہ تو اس پوائنٹ کو آپ وزٹ کرنے جائیں تو کبھی یہ غلطی مت کیجے گا کیونکہ ظاہر ہے وہاں کی لوگوں کو تو پتا ہوگا لیکن جیسے ہم جیسے لوگ جاتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کسی چلو جان پرندہ ہے اس کو اب دانہ ڈال دیں تو ایسی غلطی نہیں کرنی ونہاں اتنے بھاری قسم کا کوئی جروانہ پے کرنا پڑے گا بلکل تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام میں کوشش کی کچھ اچھی باتیں آپ سے شیئر کریں اور فیڈبیک والی بات آپ سے ضرور کرنی ہے کہ آپ نے اپنا فیڈبیک ہمیں کہاں دینا ہے جی ٹویٹر پہ ہمیں ہمارا کاؤنٹ اپ پی اے سی ایس سیف سٹیز فیس بک کا ہمارا کاؤنٹ اپ انجاب سیف سٹیز کومنٹ کیجئے بتائیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ